لہٰذا کسی بھی فوج کی پریڈ دیکھ کر اس کی پیشاورانہ صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی سلسلے میں ایک بار پھر برطانیہ میں موجود دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین فوجی اکیڈمی سینڈرسٹ میں دنیا بھر سے آئے فوجی دستوں کی پریڈ کا مقابلہ منقض ہوا جس میں فوجی پریڈ کے ایک ایک پہلو کو جانچا گیا اس مقابلے میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچمتھا میں ہماری بھری فوج کے جوانوں کا دستہ بھی شامل تھا جن کی آمد سے برطانیہ کی ملٹری اکیڈمی کی فضائی اللہ ہو کی صداوں سے گونج اٹھی اور جن کے کٹوں کی تھاپ سے دنیا بھر سے آئے ہوئے فوجی دستیں متاثر ہوتے رہے اس کٹھن مقابلے کے بعد ایک ہی دستے نے اول پوزیشن حاصل کی اور وہ تھے خاکی بردی میں ملبوس ہمارے شیر جوان ہم پاکستان کی بردی پوج کے شیر دلیر سپاہی ظلفقار کے امیر خالد و تارک کے وارش سرور توفیل بھٹی شبیر راشد حسین محفوظ اور شیر و لالک کی داستانوں کے راوی ہم پاکستان کی بردی پوج کے شیر دلیر سپاہی پاک سرزمین کے غازی یہ وہ فوج ہے جس نے وہ جنگ جیتی ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جیت سکی یہ بیس کروڑ پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز ہیں محبوب خدا کے پروانے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کی دولت سے فیض جاب ہیں یہ سب ہلالی کی سلامتی کے زامن ہیں اگر ہماری فوج دنیا عالم میں پاکستان کا پرچنے اتنا بھلند کر سکتی ہے تو کیا ہم نہیں اور یہ جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم واقعی کسی سے کم نہیں بھلچ خلج خلج کسی سے کم원이 موسیقی